اور اپنے خیالاتے بھارکتی ہے برپور سانیوں سے اس سے پاک کیجئے وقت پاکستانیوں کو جشنِ ازادی کو بھارت وہ سنگیت گیرہ جو خائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم راہ وفا کے راہی ہیں منزل پہ جا کر دم لیں گے وہ کتنا خساد کے پروردہ کہ حریف کے سامن رہتے رہیں گے ہم بزم سجانے آئے ہیں بزم سجا کر دم لیں گے یہ سب حلالی پچھم ہے ہر حال میں مہرائے گا جائے نظمہ ہے آزادی کا دنیا کو سناتا دب لیں گے آج میں جس لوگوں پر اظہارے خیال کرنے لگی ہوں وہ ہے یہ ہے ہم سب کا پاکستان میرا بطن جو کہ پھول اور چاند ہے اس کی زمین جس کے کھیپوں کی امیٹی میں لالی یون پیٹھا ہے جس کے شہروں پر قرآن کف سایا ہے جس کے سرحدوں پر ایمان کف بہرا ہے میرا بطن کے پونی جو بار جو رفت کے نشان ہیں حصول مقصد تھا مقصد ایک ایسے آزاد ملک کا حصول تھا جہاں اسلامی دعلمات کے مقاقب معاشرے کی تعمیر ہو سکے جہاں ہر شہری اللہ اور اس کے حصول کا وفردار ہو جہاں احلاقی قدار کو بالا دسیحان ہو جہاں مرد عورت کی ذکر و اپرو محفوظ ہو اور جہاں قانون کی حق تمیت ہو پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان مقاصد کو مدے نظر کے ہوئے جو میں پاکستان کے نشطر سے زیادہ کی تاریخ دیتی ہو تو میرا دل گھونڈ کے آنسور ہوتا ہے اس کو عاشر میں پائی جانے والی پیچینی اور اسرابی کیفیت پر بے حد دکھ ہوتا ہے اور تحریکی پرستان کا مرچنسہ وہ مقصد اور سہتاں پرستان کی کوئی پوشش ہے وہ کود دکھائی دیتی ہیں تظلیم سہے گھت نہ غلط کیوں دینہ یہاں آسان نہیں جو خواب تھالک ہوگا یہ وہ تو پاکستان نہیں یا دگری دشت بالوں کی یا دیس نہیں مجموروں کا دشت لکھوڑا جانوں کی نہ دلوہ ہونا سوروں کا جب سکر جھوٹا چلتا ہو سچی کوئی تحریک نہیں جو خواب تھالک ہوگا یہ وہ تو پاکستان نہیں آلی وکار ہماری کودشتہ دنگی کے واقعات سرکتاریوں سادشوں کودکردیوں کی تمیز آسمان ہیں اور اس کی اہم وجہ اسلام سے روکر کانی ہیں اب ہم جردار کے نازید پر پر نہ سکے کفتار کے نازید پر گئے اور یہی بٹا ہے کبھالی ہم نے اسلام سے جو محرس بائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمان احمد مرد مارا آلی وکار کچھے لگتا کہ آج کی بلنگ والا عبادہ پہ پیٹھنے والے ہوتمرانوں سے یہ کوئی سکوال کیوں رہی تکتا کہ اس ملت پر بسنے والے پاکستانیوں کاملے کیا دیا آج ہمارے کودکی بیٹیوں کی اسے تمہارے پاکستان سار ہے آج کچھے لگتا کچھے لگتا کچھے لگتا یہ ہے ہم سب کا پاکستان پر افسوس کے ساتھ تمہارے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے تمہارے احمد ملکہ پاکستان پر بسنے والے پاکستان پاکستان پر بسنے والے دیشن کر لہرہ تکویر کا نارا بھلس کر کے پاکستان کی چڑھوں کو کھک لے کر رہے ہیں میں جب بھی یہ خلاب دیتی ہوں اس لسے کی تو بہت ہی پریشان دیکھتی ہوں تم اہلے پاکستان پر بھوم ہمارے ہاتھوں پر اس جب سے دیکھتی ہوں یہ جو جیتے ہیں بے گناہوں کے لہو کے تمہارے دامن پر کچھ نشان دیکھتی ہوں میرے ایک مسجد میرے بزار چلا کر آج خوش ہو رہ تو کل کسی آپ میں چل کر تمہارا بھی گھر پاکستان دیکھتی ہوں ہر گھر میں ماتوں ہر گلی میں آج آج جیتوں گاستان پاکستان دیکھتی آج 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 تو آپ لوگوں کی بے خطیق اور خموشی کی وجہ سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے دیکھ رہے ہیں اچھالے میرے سنزوں کی دواہی میں چھپ کر اندھیر میں عبادت نہیں کرتا دنیا میں تکیر عصب مرافیت نہیں کوئی جو صرف کو سکھتا ہے بداوت نہیں کرتا آج آتازی کے دن میں اپنے مجموعاتوں سے یہ کہوں کہ شیئر کی ایک دن کے ستگی گیدر کی سو سازت کے ساتھ پہتر ہے ہم نے اپنے آپ کو کہار یا حدوسی اور جبروں کی اپنے ساتھ بنانا ہے جو خوری کا تجمع ہو خدا کا آزدان ہو ہم خالص تاریخ دیفو اور سلاحول ایوبی کے بہنے ہیں جن سے اللہ نے اس کائناب کی ایک تقدیر تکیر اور انشاءاللہ ہمارے کل کا مصرح میں شاندار ہوگا اس ملک میں اللہ اور موشن نصیبوں سے کام لے گا جن کی بگاہت میں سوہن دل نواز اور جاگ پسن ہوگی جو احلاقی قطار میں تکیریں اور سلسل ہوں گے جن کی اعزام سے لرسنا ہے شبستانِ وجود جو ہوتی ہے بندر ملک کی اعزام سے جنا پولاند بڑھنی کے بلد کے بزارے مشرق سے اُبھرنے ہوئے مرمتوں سے سلاح کے ہم نے ایک تصرف میں یہ بادل یا بڑھائیں یا تمتے اوقعات سے کاموش کتائیں سمجھے دن دمانا تیری آنکھوں کے اشارے سمجھے دون سے تُجھے پردوں کے ستانے اور جے یہ بڑھائیں تیری آہوں کے شرارے نامیرے خودی کر ازریا ہے رسا دے نامیرے خودی کر ازریا ہے رسا دے